کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی ہوتی یا دل پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی ضرورت پیش آتی تو ہم سب سے پہلے کس کا سوچتے ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لئے ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ہے نا کیا مشکل ہے کوئی مشکل مشکل نہیں کیونکہ وہ ہے جب لوگ سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی جابتا ہے جب لوگ بھول جاتے ہیں وہ اس وقت بھی یاد رکھتا ہے جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ہماری سنتا ہے اور شرک کا پہلا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے جب بندہ اپنی کسی بھی مشکل میں اللہ کی طرف جانے کی وجہے لوگوں پر توقع کرنے لگے لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگے انسانوں پر امیدیں رکھے اور انسانوں کو اپنا رازق اور اپنا مالک سمجھنے لگے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو ضرورت مند نہ ہو کسی بھی انسان سے جا کر مل کے دیکھیں چاہے کوئی غریب ہو یا امیر دنیا کے غریب ترین انسان کو بھی اور امیر ترین انسان کو بھی اور ان کے بیچ کے بھی لوگوں کو سب کے سب محتاج ہیں سب کے سب ضرورت مند ہیں اور سب کی ضروریات صرف ایک رب ہی پوری کر سکتا ہے کوئی بندہ نہیں کر سکتا اس لیے لازم ہے کہ ہم اکبل و آخر اسی کو پکاریں اسی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ مشکل آسان کرے گا اور ضرور کرے گا کیونکہ بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا اسے کسی سے مان کے نہیں دینا کیونکہ سب چیز اس کے کنٹرول میں ہیں اس کے اختیار میں ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورة الصحفات 75 وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا جب لوگوں نے انہیں انتہائی تن کر دیا اور ان کی بات مان کر نہیں دیتے تھے تو اس مشکل میں انہوں نے ہمیں پکارا تھا وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں اللہ نے ان کی دعا سنی بہترین طریقے سے سنی دعا قبول کی اور ان کی مشکل آسان کر دی مشکل کتنی بھی بڑی ہو آزمائش کتنی بھی طویل ہو دکھ اور درد کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے اللہ کے لئے مشکل نہیں انسانوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے ختم نہیں ہوتے اور پھر ہماری عقل جواب دے جاتی کہ کسی مسئلے کا حل کیا کریں کیسے کریں لیکن اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں اس لئے ہمیشہ ہر حال میں ہر موقع پر چھوٹی ضرورت میں اور بڑی ضرورت میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے وَدْكُ الرَّبَّ قَفِي نَفْسِك بندوں کو پکارنے کے لئے تو اچھی آواز میں بولنا پڑتا ہے چیخنا چلانا پڑتا ہے لیکن اس کو دل دل میں تَدَرُعَمْ وَخِیفَتًا آجزی اور زاری کے ساتھ گڑ گڑا کے چپکے چپکے وَدُونَ الْجَهْرِ بِنَ الْقَوْلِ اور آہستہ آہستہ زیرِ لب باتیں کرتے کرتے بِالْغُدُوِّ وَلَا صَال صُبْوَ وَرْشَام وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلین میں سے نہ ہونا کیونکہ عبادت کا کیا مطلب ہے محبت اطاعت آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا اور اس جھکنے میں جو اہم ترین اور پسندیدہ ترین چیز ہے وہ ہے اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پہلانا اللہ سے مانگنا جب بھی کوئی بھی پریشانی زندگی میں ہو سب سے پہلے اللہ ہی کا خیال دلیا موسیقی